اسلام علیکم میں کوکویت ارسلا کے ساتھ آپ کے سامنے کچن میں لے کر آئی ہوں آسم فرائز آج موسم اچانک سے دوبارہ بہت اچھا ہو گیا باہر بارش ہو رہی ہے تو بچوں کی بھرپور فرمائش پر میں بنا رہی ہوں فرائز یہ دیکھیں یہ میرے پاس نائف ہے اسلام آباد میں جب میں گئی تھی تو وہاں ون ڈالر سے میں یہ لے کر آئی تھی یہ کرلی فرائز والی نائف ہے اور یہ بہت اچھی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بھی یہ والی نائف لے سکتی اس کے اوپر تھوڑا سا یہ دباؤ دینا پڑتا ہے اور پھر یہ کٹنگ ہو جاتی ہے میں اسے دوبارہ نائف کو تیز بھی کرواؤں گی تو یہ مزید بہت اچھی ہو جائے گی دیکھیں یہ والی اس کی شیپ آ رہی ہے اس کرلی فرائز کی یہ والی دیکھیں یہ بہت خوبصورت اس کی شیپ آ رہی ہے باہر بوسم بہت اچھا ہے اور بچوں کو بڑوں کو سب شوق سے یہ کھاتے ہیں فرائز ادھر دیے میں اس میں ڈرائی جو ہیں یہ مسالہ لگا رہی ہوں میرے پاس یہ چاول کا آٹا ہے بہت باریک ہے پیسا ہوا اس سے بہت اچھے فرائز میں کلر بھی آتا ہے اور اس پر میں کرسپی پانا آتا ہے یہ سب کچھ میں یہ مکس کر لوں گی تھوڑا سا میرے پاس آٹا ہے تھوڑا سا کان فلور ہے اور ادھر چاول کا آٹا ہے یہ تینوں چیزیں میں اس میں مکس کر دوں گی یہ تھوڑا سا میں چکن پاودر استعمال کر رہی ہوں اب اگر آپ کے پاس چکن پاودر ہو تو وہ آپ یوز کر سکتی ہیں اپشنل ہے ورنہ خیر ہے اس میں بھی تیسٹ اس کا بہت اچھا آئے گا یہ تھوڑا سا میں چکن پاودر میں نے استعمال کی ہے اور یہ میگی نوڈرنز جو ہوتے ہیں بچے بچا دیتے ہیں اکثر مسالہ پورا نہیں ڈالتے یہ میرے پاس یہ کچھ مسالہ تھوڑا سا بچا ہوا تھا یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ٹریسٹ اس کا میں یوز کر چکی ہوں بہت اچھا فرائز کا ٹریسٹ آتا ہے یہ میرے پاس ڈرائی ڈھنیاں گرین والا ڈھنیاں اور پودینہ ہے یہ ڈرائی کی کر کے میں نے رکھا ہوا تھا سن لائٹ میں یہ تھوڑا سا ڈالتی ہوں نمک میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہوا تھا نمک آپ ڈال سکتے ہیں حسب ضرورت کیونکہ نمک زیادہ ہو تو وہ پانی چھوڑتا ہے یہ تھائم لیوز ہیں ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ تھائم لیوز میں نے ڈال دی ہیں تھوڑے سے اگر آپ کے پاس ہیں تھائم لیوز تو آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ پارسلے ہیں تھوڑے سے پارسلے لیوز میں ڈال رہی ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر بہت اچھے فرائی ہو رہے ہیں اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا ہے باریک پیسا ہوا تو وہ آپ چھپس کے اوپر فرائی ڈال سکتی ہیں اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور کرسپی بھی بنتے ہیں اور فرنچ فرائیز تو ویسے بچے بڑے سب شوک کے ساتھ کھاتے ہیں چائے میں بچوں کو چائے کے چائن پر بچوں کو بڑوں کو ضرور کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بن رہے ہیں ادھر میرے یمیسٹ آسم کرلی فرائیز ریڈی ہو چکی ہے باربیکیو ساوس کی لگا رہی ہوں اگر آپ کو پسند آئے اور آپ کے پاس گھر میں ہو تو آپ ضرور لگیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے کنور ٹومائٹو کیچپ ہے یہ میرے بچوں کو گھر میں بہت پسند ہے اس کے علاوہ میرے گھر میں کیچپ نہیں آتی اس کا ٹیسٹ ہی بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے کیچپ اور گرلک ساس کنور کی ہی میرے گھر میں آتی ہے اور یہ مایو گرلک ساس ہے یہ میں اوپن کر رہی ہوں آپ چیز بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس پر ریڈ میرچیں ڈال سکتے ہیں چاٹ مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کی مرضی ہیں آپ اس میں بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں جو چیزیں میں نے یوز کی ہیں اس سے بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنتے ہیں یقیناً میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آجائے لائک کر دیجئے گا سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں